سیویڈن میں قائم ویڈیم انسٹیٹوٹ نے اپنی تازہ ترین ریپورٹ میں نامنہاد بارتی اجمہوریت کا اصل چہرہ بے نکاب کیا ہے سیویڈن میں ویڈیم نے سال دوہزار چوبیس پر مبنی اپنی ریپورٹ میں کہا ہے کہ بارت حلیہ برسوں میں دنیا کے بدترین عامریت پسندوں میں سے ایک رہا ہے سیویڈن میں قائم ڈیموکریسی انسٹیٹوٹ کا کہنا ہے کہ موڈی کا بارت دوہزار تیس کے آخر تک انتخابی عامریت پسند رہا ویڈیم نے اپنی ریپورٹ میں یہ بھی کہا ہے کہ دوہزار اٹھارہ سے بارت ایک انتخابی عامریت پسند بنا ہوا ہے ویڈیم نے اپنی ریپورٹ میں اس بات کی بھی نشاند ہی کی ہے کہ موڈی حکومت اپنے ناقدین کو خاموش کرانے کے لیے بغاوت حد کی عزت اور انصداد دشتگردی کے قوانین کا مسلسل اور بڑے پیوانے پر استعمال کر رہی ہیں ویڈیم کا ریپورٹ میں کہنا ہے کہ دوہزار تیس میں جب بارت میں میڈیا کا گلہ گونٹنے کے لیے اس پر سنسرشپ آئید کرنے کی کوششوں میں اضافہ ہوا تو بارت سرکاری سطح پر بدترین جرائم کے ممالک میں شامل تھا ویڈیم کا کہنا ہے کہ موڈی حکومت بارت میں مذہبی آزاری کو دوانے کے حربیں جاری رکھے ہوئے ہیں ویڈیم کا یہ بھی کہنا ہے کہ سیاسی مخالفین اور حکومتی پالسیوں کے خلاف اتجاج کرنے والے لوگوں کو ڈرانا بارت میں اب معمول بن چکا ہے سیویڈن میں قائم ویڈیم انسٹیٹوٹ نے کہا ہے کہ مقبوض جمہور کشمیر کے عوام گدشت سات دہائیوں سے زائد عرصے سے نامنہاد بارتی جمہوریت کے بدصورت چہری کا سامنا کر رہے ہیں مقبوض جمہور کشمیر میں تینات بارتی فوجوں کی ہاتھوں بے درے قتل گرفتاریاں تشدد و تظلیل خواتین کی آبرو ریزی جہداد و امراض کی زبطی اور رہشی مکاروں کو تباہ کرنا نامنہاد بارتی جمہوریت کی بدصورت خصوصیات ہیں جبکہ مقبوض جمہور کشمیر میں آزادی اظہاری رائی پر سختلین پا بنیا کشمیری اصحافیوں کی آئے روز پولیس تھانوں میں تلوی ان کی گرفتاریاں اور ڈرانے دمکانے کے حربے و حد گھنڈے یہاں کی زمینی صورتحال کی اککہ سے ہی کرتے ہیں مقبوض جمہور کشمیر میں بارتی اجمہوریت کا جنازہ ستائیس اکتوبر انیس سو سنتالیس میں اسی وقت نکل چکا ہے جب بارتی حکمران نے تمام عالمی قوانین اور محایدوں کو پاؤں تلے اور رونتے ہوئے اپنی ناپاک افواج کو سری نگر ائرپورٹ پر اتار کر کشمیری عوام کی سانسوں پر بھی پہرے بٹھائے برن اقوامی برادری کو یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ فستائی موضی حکومت پوری انسانیت کے لیے خطرہ ہے